اسلامی خب کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکرامی آج ایک اور کامیاب اسلامی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے ان سے جڑے مختلف واقعات جن میں چونٹی کا واقعہ اور مستند روایات شامل ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی آج کے سلسلے کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھئے گا تو آئیے اصل موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین اکرامی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعود علیہ السلام کے فرزندِ ارجمند ہیں والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں ہیں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام بن دعود علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیت فرمائی بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موجز عطا فرمائے جن میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو مئیسر آئے گی نمبر دو انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیعاتین کو ان کے تابع کر دیا گیا نمبر تین ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی نمبر چار ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں تیہ کر لیا کرتے تھے نمبر پانچ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا قرآن مجید کی سات صورتوں میں سولہ مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورت البکرہ سورت النساء سورت الانام اور سورت السبا میں ایک ایک بار سورہ سواد میں دو جگہ سورت الانبیاء میں تین بار جبکہ سورہ نمل میں سات مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے معزز دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم و حکمت فہم و فراست فتانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا ایک مرتبہ حضرت دعود علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گز کر اسے تواہو برباد کر ڈالا حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئے انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والدے محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گوش گزار کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کرو اجازت ملنے پر حضرت سلمان علیہ السلام بولے آپ علیہ السلام بکریوں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریوں بکری والے کو حضرت دعوت علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا قرآن کریم میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر اٹھتر تا اناسی میں ارشاد باری تالہ ہے اور دعوت اور سلمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریوں رات کو چر گئیں رون گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا معزز ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی جس کو قرآن مجید کی سورة سواد کی آیت نمبر پینتیس میں کچھ یوں بیان فرمایا گیا اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاحت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم و شان حکومت عطا فرمائی آپ حفت اقلیم کے بادشاہ تھے دنیا کی ہر شاہ آپ علیہ السلام کی متی اور فرما بردار تھی ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیتی چرند پرند ہر حکم کی تابداری کے لیے حاضر ہوتے سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندے احکامات کی بجعاوری کے لیے تیار رہتے اور شیعتین زنجیروں میں جکڑے رہتے صورت الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی ملک شام اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معاینے میں مصروف تھے اسی اصناع میں آپ علیہ السلام کی اثر کی نماز فوت ہو گئے چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بھا گھوڑوں کو زبا کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا اور ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی یعنی حضرت سلمان علیہ السلام ماہ آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوایں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپیر تک کی ایک منزل میں تیہ ہو جاتی اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپیر سے رات تک میں یعنی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت تیہ ہوتی معزز دوستو ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نکل کیا ہے کہ تخت سلمانی پر چھے لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایا کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیعتین کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا تابع اور فرمابردار بنا دیا تھا جو نوکروں چاکروں کی طرح آف علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے وہ آف علیہ السلام کے لیے سمندر کی تیہ سے قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات نکال لاتے حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا چنانچہ وہ آف علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکر دیتے قرآن کریم میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعلیٰ ہے ہم نے بہت سے شیعاتین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگے بان ہم ہی تھے ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے لیکن جو جنات کافر تھے انہیں شیعاتین کہا گیا وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائے سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعلیٰ ہے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا جو جن حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے سرطابی کرتا فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا اسلامِ خب کے معزز دوستو اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم میں سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے موجزات میں سے پگلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے بھی ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں لگن برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ حرت سلمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم و شان بھٹی ملی ہے آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں عدوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبہ لائی جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا بلا شبہ اللہ کی ذات بہت محتبر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کے چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا اس کی تصدیق سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ سے ہوتی ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اے لوگو ہمیں یعنی حضرت سلمان پرندوں کی بولیاں سکھائے گئی ہیں اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ نمل میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بہت بڑی بستی تھی چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روننے کی خبر بھی نہ ہو یہ بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما معزز دوستو اس کے بعد کے واقعات کا ذکر اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا اس سے آگے کے حالات و واقعات کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو جلد ہی ملتے ہیں اگلے سلسلے میں تب تک کے لیے اللہ نگے باہر